چیئرون تحریک انصاف آج پھر اسلامباد ہائی کورٹ پہ پیش ہوں گے عمران خان زمان پاک سے روانہ منزل کی جانب رواندوہ جیڈیشل کامپلیکس میں توڑ پورٹ پر بنے مقدمات کیلئے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے جیڈیشل کامپلیکس میں ہنگامہ عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے سترہ رہنمار طلب سی ٹی ڈی اسلامباد نے مراد سعید عمر کھیانی امجد نیازی راجہ خلم نواز علی امیر گنڈاپور کو شامل تفتیش ہونے کا کہا ہے شبلی فراز، اسد عمر، ڈاکٹر شہزاد وسیم، فرو خبیب، حماد ازر، اسد قیسر، حسان نیازی اور عمر ایوب کا نام بھی شامل عدم پیشی پر قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کے رہنمار حسان نیازی پر ایک اور مقدمہ درش مقدمہ کراچی کے تھانہ جمشید کورٹرز میں شہری کی مدیت میں درش کیا گیا واد شہدوی نے ٹوئٹ میں کہا کہ ملک میں جنگ کا بحول بنا دیا گیا ہے یہ مزاق ختم ہونا چاہیے فرو خبیب نے کہا روز ایک نیا بندہ اٹھ کر کسی کے بھی خلاف ایف آئی آر دہج کرا دیتا ہے مسلط شدہ حکومت نے آئین اور قانون کا مزاق بنایا ہوا ہے پی ٹی آئی ورہنماؤں اور کارکوران کی گرفتاریاں عرشت صدیقے کی گمشدگی تشویشناک ہے پی ٹی آئی کراچی کے ترجمان نے بتایا عرشت صدیقی صبح آٹھ بجے گھر سے کام پر جانے کے لیے نکلے تھے پشاور سے رورل انصاف یوت ونگ کے صدر عظیر خان آصف زئی گرفتار وانسیرہ سے اکرام خٹانہ کے بھائی کو پولیس ساتھ لے گئی صدر مملکت کے آئینی خط پر شہباز شریف کی الزمات وزیر آزم نے صدر کو خط کو پی ٹی آئی کی پریس ریلیس کہہ دیا جوابی خط میں کہا آپ نے غیر آئینی طور پر قومی استعملی تحلیل کی حکومت اور الیکشن کمیشن کے غیر آئینی اقدامات درست قرار دیئے انتخابات نہ کرانے کے فیصلے پر آئینی بہران کا پردہ ڈالنے کی کوشش صدر نے آئین پر عمل درامت کرنے کا کہا تھا شہباز شریف نے نون لیگ کی پریس ریلیس جاری کر دی فواد چودری کا آج شہباز شریف کے خط پر رد عمل بولے انہیں سیسیلین مافیا کہنا بالکل درست ہے آرمی برادری کو بھی پاکستان کے حالات پر تشویش ہے حکومت نے فستائیت کی تمام حدیں پار کر دی آزر مشوانی کے اقوا کو تین دن ہو گئے کچھ پتہ نہیں چلا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج ہوگا پی ٹی آئی سینیٹرز کا بھرپور شرکت کا فیصلہ پارلیمانی اجلاس آج دو بچے طلب شہزاد وسیم صدارت کریں گے شرکت سے وہ تعلق حکمت عملی مرتب کی جائے گی ریاست پوری قوت سے عمران خان کو روکے مریم نواز کی ڈکٹیشن دعوی کیا ہم الیکشن سے فراد نہیں چاہتے الیکشن میں جائیں گے اور جیتیں گے لیکن اس سے پہلے لیول فلینگ فیلڈ ملنا چاہیے مریم کی پوری تقریر کپتان پر مرکوز رہی اب جو جس سطح پہ وہ معاملات کو لے گئے ہیں اب یا وہ سیاست سے منفی ہو جائیں گے یا ہم منفی ہو جائیں گے دونوں میں سے ایک نے ہونا ہے عمران خان نے اس بات کو اس سٹیج پہ لا کھڑا کیا ہے لیکن یہ اس نے کھڑا کیا ہے یہ اس کا قصور ہے اس میں ہمارا قصور نہیں ہے اور حالات اس سہج پر آ چکے ہیں کہ عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے وزیر داقلہ رانہ سناؤلہ قصل کی دھمکیوں پر اتر آئے کہتے ہیں جب ہم سمجھیں گے کہ ہمارے وجود کی نفی ہو رہی ہے تو جمہوری اور غیر جمہوری چیزوں کا نہیں سوچیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹھے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دیکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک عزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساڑھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک سر ختم ہو جاتا نا ظلم یار پھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پر مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو ایار اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے